پچھلے کچھ دنوں سے آپ پہاڑ کی گرمی کے بارے میں دیکھ رہے ہوں گے آج ہم آپ کو پہاڑ پر پھیلے تناو کی تصویر دکھائیں گے دو دن سے ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ہماچل پردیش کے ناحن میں ایک دکان سے سامان پھیکا جا رہا ہے یہ دکان اتر پردیش کے رہنے والے جاوید کی ہے جس پر گوہتیا کا آروب ہے اور جو لوگ سامان پھیک رہے ہیں وہ ناحن میں ہندو سنگٹھن سے جڑے لوگ ہیں اس پورے معاملے کو ہندو بنام مسلمان کا رنگ دیا جا رہا ہے جس میں بھائی جان یعنی اساد الدین اویسی کا نام بھی شامل ہے دراصل اویسی کو جاوید کی صرف دکان دکھی وہ تصویر نہیں دکھی جس پر یہ پورا ویواد شروع ہوا ہماچل پردیش کے اس ویڈیو کو دیکھ کر بھائی جان کا پارا کیوں چڑ گیا جس شخص پر گائے کی ہتیا کرنے کا آروب ہے کیا اسے بچا رہے ہیں اویسی یہ سوال اس لیے کیونکہ ہماچل پردیش کے ناحن میں اساد الدین اویسی کو یہ تو دیکھ گیا کہ بھیڑ ایک دکان سے سامان اٹھا کر سڑک پر پھیک رہی ہے لیکن یہ نہیں دکھا کہ یہ دکان جاوید نام کے جس شخص کی ہے اس نے اپنے واتس اپ اسٹیٹس پر گوونچ کی ہتیا کرتے تصویر لگائی تھی جاوید اتر پردیش کے سہارنپور کا رہنے والا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بکرید کی چھٹی پر وہ گھر گیا تھا وہیں پر اس نے گوونچ کی ہتیا کی اور اس کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جاوید اپنے بھائی کے ساتھ ہماچل پردیش کے ناحن میں کپڑے کی دکان چلاتا ہے جب اس کے دوسہ حس کے بارے میں یہاں کے لوگوں کو پتا چلا تو ان کے سبر کا باندھ چوٹ گیا وہ بھیڑ کے روپ میں جھٹے اور اس کی دکان سے سامان اٹھا کر پھیکنے لگے یہ ویڈیو جب وائرل ہوا تو اویسی کی بھی نظر پڑی انہوں نے اس ویڈیو کو اس طرح پیش کیا جیسے جاوید پر ہندو سمدائے ظلم ڈھا رہا ہے اویسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک شیر لکھا ناس اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے اور بھی دورے فلک ہیں آنے والے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر دکاندار ہندو ہوتا اور لوٹنے والے مسلم تو کیا پولیس اسی طرح موک درشک بنی رہتی مجھے لگتا ہے محبت کی دکان سب کا ساتھ کی طرح ایک جملہ ہے زی میڈیا کی ٹیم جب ناحن میں اس دکان پر پہنچی اور وہاں کے لوگوں سے بات کی تو کئی نئی باتوں کا پتا چلا اس کا بھائی ان تصویروں کو ساری جگہ دکھا رہا تھا اور یہاں کی بھاوناوں کو بھڑکانے کی ہندووں کی بھاوناوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھئے ہم نے کیا کیا ہے لگاتار وہ نیرنتر روپ سے آنے جانے والے لوگوں کو وہ ایسا کر رہا تھا اور ایسا نہیں ہے یہ دونوں بھائی پچھلے دس سالوں سے ناحن میں ہی رہ رہے ہیں اس نے کچھ شوشل میڈیا پر اپتیج نے کچھ پوسٹ کیا اس کے ویدے سے لوگوں کی بھاوناوں کو آہات ہوا ہندو بھاوناوں کو بھڑکایا ہے تو اسے ہندو تو ہمارے بھڑکتے ہی ہے کیونکہ یہ چیز ہمارچل میں نہیں چلتی ہے ہمارچل ایک بڑا ہی شانتی باتا برمالا پردیش ہے اور چیز ہندو سگٹھن کو بھڑکایا گیا جس کی وجہ سے پھر ان کا جو بھی نقصان ہوا اس کے لیے خود یہ اتردائی ہے ہمارچل کے ناحن میں ماحول فلحال نینترن میں ہے لیکن ہندو سمودائے پرشاسن سے جاوید اور اس کے بھائی پر کڑی کارروائی کی مانگ کر رہا ہے یورو ریپورٹ زی میڈیا